اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے عظم الامی کے بارے میں جیسے زبان کی ہڈی زبان کی جڑ کی ہڈی یا ہائی آئٹ بوند کہا جاتا ہے تو چلیے اس پر تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر پائی جاتی ہے اور اس کی کس طرح کی شکل ہوتی ہے سامنے اگر آپ اس تصفیر میں دیکھیں تو آپ کو اس مقام پر ایک ہڈی دکھائی گئی ہے نچلے جبرے سے نیچے اور لیرنگ سے اوپر کی جانب یہ جو ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اسے عظم الامی کہا جاتا ہے زبان کی جڑ کی ہڈی کہا جاتا ہے یا زبان کی ہڈی یا ہائی آئٹ بوند کہا جاتا ہے یہ ہڈی چونکہ زبان کی جڑ میں واقع ہوتی ہے اسی ویسے سے زبان کی جڑ کی ہڈی کہا جاتا ہے اس کی شکل یہاں سے اگر آپ اس کو جدا کر کے دیکھیں تو انگلیس کے لفظ یو کی طرح یونانی لفظ لام کی طرح کی ہوتی ہے اسی نسبت سے اسے عظم الامی کہا جاتا ہے اس کے تین عام حصے ہوتے ہیں درمیان میں اس کا چوکور جسم ہوتا ہے دو اس کے دائیں اور بائیں جانے بڑے سینگ ہوتے ہیں جنہیں گریٹر ہارن یا بڑے کرون یا کرون عظیم کہا جاتا ہے جبکہ ان کرون کے اس ہڈی کے جسم کے ساتھ ملنے کی جگہ پر یہاں پر چھوٹے سینگ دائیں اور بائیں جانے پائے جاتے ہیں جنہیں لیزر ہارن یا چھوٹے کرون کہا جاتا ہے اس تصویر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہڈی آپ کو اس مقام پر نظر آتی ہے یہ آپ کو یہاں پر بھی جدا کر کے دکھائی گئی ہے یہاں پر بھی آپ کو اس کے تینوں حصے نظر آ رہے ہوں گے درمیان میں مربع شکل کا اس کا جسم ہوتا ہے جس کے بالائی جانب ایک واضح عبار سا نظر آتا ہے واضح کنارہ نظر آتا ہے درمیان میں ایک نمائیان کنارہ دمائیان لائن ہمیں نظر آتی ہے جس کے ذریعی ہڈی ہمیں دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے پھر یہاں سے پیچھے کی جانب ایک سینگ نکلا ہوا ایک زائدہ نکلا ہوا نظر آتا ہے اس کو گریٹر ہان کہا جاتا ہے یا بڑے کرون کہا جاتا ہے اور اس کرون کے اس جسم کے ساتھ جڑنے کے مقام پر یہاں پر چھوٹے سینگ سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں لیزر ہان یا کرون صغیر کہا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ آپ کو کنپٹی کی ہڈی نظر آ رہی ہے اس کنپٹی کی ہڈی کا نیچے کی جانب ایک سٹرائلائٹ پراسس ایک نکدار سا زائدہ نکلا ہوتا ہے جسے سٹرائلائٹ پراسس کہتے ہیں زائدہ ابریا کہتے ہیں اس زائدہ ابریا سے ایک لگامنٹ ایک روبات نکلتا ہے جو یہاں پر آ کر ان چھوٹے کرون کے ساتھ لیزر ہارنز کے ساتھ جڑ جاتا ہے انہی لگامنٹ کے ذریعے انہی روبات کے ذریعے یہ یہاں پر مولک ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر مسلز اور لگامنٹ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جن کا ہم آگے سلائٹ پر ذکر کرتے ہیں اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ہڈی نظر آ رہی ہے اور یہ جو لگامنٹ ہے یہ جو روبات ہے یہاں پر آپ کو بہت واضح نظر آ رہا ہوگا جو اس کنپٹی کی ہڈی کے زیادہ ابریا یا سٹائل ایڈ پروسس سے نکلتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر یہ جو چھوٹے سینگیں لیزر ہانزیں ان کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے پھر اگر آپ اس تصویر پر غور کریں تو آپ کو یہ تھوڑا سا جبڑا اوپر اٹھا کر دکھائی گئی ہے اور اس میں یہاں پر اس مقام پر یہ جو ہڈی ہے یہ عزم لامی یا ہائیڈ بون ہے جو مختلف مسلس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تھائرائیڈ لگامنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کنپٹی کا زیادہ ابریا ہے وہاں سے ایک لگامنٹ آتا ہے مسلس کے ساتھ وہ یہاں پر یہ چھوٹے ہان کے ساتھ اس مقام پر جڑ جاتا ہے بھائیں جانب اور دائیں جانب اسے روبات اوزلہ ابری لامی یعنی سٹائلو ہائیڈ لگامنٹ این مسل کہا جاتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر اس کا نچلا جبرہ چہرے کا نظر آ رہا ہے جس کے یہاں پر یہ نچلے جبرے کے دانت بھی نظر آتے ہیں اور یہاں پر کچھ دیگر مسلس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن کا ہم اگلی سلائیڈ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو مختلف مسلس جڑتے ہیں وہ آپ کو اس سلائیڈ سے واضح نظر آ رہے ہوں گے یعنی یہ آپ کو ایک جانب کے مسلس دکھائے گئے ہیں جن کے ذریعے یہ ہڈی یہاں پر مولک ہوتی ہے جڑی ہوتی ہے جن میں سے یہ چوڑا مسل جو نچلے جبرے کی جانب سے آ کر اس ہڈی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے ازلہ ازرسی لامی کہا جاتا ہے مائلو ہائیڈ مسل کہا جاتا ہے جبکہ یہاں پر ایک یہ سیدھا مسل اور ایک یہ پیچھے کی جانب آنے والے جو مسل ہے وہ بھی اس ہڈی کے ساتھ آ کر جڑتا ہے انہیں ڈائگیسٹک یا ازلات ذات البتین کہتے ہیں یعنی انٹیریئر بیلی اور پوسٹیریئر بیلی بھی کہا جاتا ہے اسے پھر یہاں پر جو زائدہ ابریا سے جو کنپٹی کی ہڈی کا زائدہ ابریا سٹائلو ہائیڈ پراسس ہوتا ہے اس سے جو روبات نکل کر جو لگامنٹ نکل کر یہاں پر اس کے آکے لیزر ہار یعنی چھوٹے کرون کے ساتھ جڑتا ہے اسے ابریا الامی یا سٹائلو ہائیڈ مسل کہا جاتا ہے پھر یہاں پر دیکھیں آپ نیچے کی جانب سے ایک بڑا مسل اوپر کی جانب جاتا ہوا تو یہ دو حصوں میں جو کہ منقسم ہے تو جو بلائی حصہ ہے اس کو بلائی ازلہ ازلات البتن جو نچلا ہے اسے زرین ازلہ ازلات البتن کہا جاتا ہے یا سپیریئر بیلی اور انفیریئر بیلی کہا جاتا ہے اس مقام سے اگر آپ دیکھیں تو ایک چوڑا مسل اوپر کی جانب جا کر اس ہڈی کے جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے سٹرنو ہائیڈ کہا جاتا ہے یا ازلہ ازلہ کسی الامیہ کہا جاتا ہے یہاں پر یہ دائیں جانب سے ایک چوڑا مسل اوپر کی جانب جو جا کر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے سٹرنو تھائرائیڈ ازلہ درکیہ کہا جاتا ہے اور درمیان میں غزروف درکیا یعنی تھائرائیڈ کا اٹیلیج پائی جاتی ہے پھر یہاں پر تھائرائیڈ ازلہ درکیا لامیہ ہے تھائرو ہائیڈ پھر یہاں پر یہ جو اوپر کی جانب غزروف سے اوپر کی جانب جو مسل جا رہا ہے اس مسل کو تھائرو ہائیڈ یا ازلہ درکیا لامی کہا جاتا ہے درمیان میں یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو نظر آرہی ہے لکھا ہوا آپ کو یہ درمیان ہے آپ کو ہائی آئیڈ بون یا عظم الامی دکھائی گئی ہے جبکہ درمیان سے اوپر کی جانب ایک مسل اوپر سے آ کر اس کے ساتھ جو جڑ رہا ہے اسے جینیو ہائیڈ یا زکنی الامیہ کہا جاتا ہے تو یہ مختلف مسلز ہیں جن کے لئے یہ ہڈی یہاں پر مولک ہوتی ہے یہاں پر جڑی ہوتی ہے یہاں پر یہ قائم رہتی ہے اس لائیڈ میں ہم اس کو ٹیکسٹ کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اسے نوٹ کرنا چاہیں تو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اس ہڈی کی شکل انگلیش کے لفظ یو کی طرح یا یونانی لفظ لام کی طرح یا گوڑے کے نال کی طرح سے ہوتی ہے یونانی لفظ لام کے طرح سے ہونے کی نسب سے یہ اسے عظم الامی کہا جاتا ہے یہ ہڈی زبان کی جڑ پر واقع ہوتی ہے اور کنپٹی کی ہڈی کے زائدہ ابریہ یعنی سٹائل ایڈ پراسس کی نوک کے ذریعے بزریہ دو ربات ربات ابریلامی یا سٹائل ایڈ لگمنٹ سے مولک ہوتی ہے جو کہ یہاں سے اوپر سے نیچے کی جانے باتے ہیں اس ہڈی کو عظم اللسانج یعنی زبان کی ہڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ زبان کی جڑ اور ازلات اس ہڈی سے جڑے ہوتے ہیں اس ہڈی کا ایک جسم دو بڑے اور دو چھوٹے کرون یعنی دو چھوٹے اور دو بڑے سینگز میں پائے جاتے ہیں جن کا ہم نے پیشے تفصیل سے ذکر کیا اس ہڈی کا جسم درمیان میں اور مربع شکل کا ہوتا ہے اس کی سطح میں ایک واضح نمائع کنارہ پائے جاتا ہے درمیان میں ایک واضح لائن ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے اس سطح پر عظم لامی کے ساتھ مختلف ازلات جڑتے ہیں جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا جیسا کہ ازلہ زکنیہ لامی ہے ازلہ زرسیہ لامیہ ہے ازلہ کسیہ لامیہ ہے یعنی اسٹرنو ہائائیڈ وغیرہ مائلو ہائائیڈ وغیرہ جو مختلف مرسز ہیں وہ اس کنارے کے ساتھ آ کر جڑتے ہیں اس ہڈی کے جسم کے پیچھے کی جو سطح ہوتی ہے وہ مکر ہوتی ہے اور غشہ در کی لامی سے ڈکی رہتی ہے پھر اس ہڈی کے دو کنارے اوپر اور نیچے کی طرف جو پائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کچھ مرسز اور لگامنٹ چڑھتے ہیں اس کے جو بڑے کرون ہیں جنہیں گریٹر ہارن بھی کہتے ہیں کرون عظیم بھی کہتے ہیں یہ کرون جسم سے برونی جانب نکلے رہتے ہیں اور پیچھے سے آگے بتدریج موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی اس جانب جب بڑھتے ہیں تو یہ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف ایک عبار میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں اس مقام پر آ کر ایک عبار میں ختم ہو جاتے ہیں اس عبار سے ربات درکی لامی لگتا ہے اور ان کرون کی بالائی سطح پر کچھ دیگر ازلات اور غیشہ بھی جڑتے ہیں جن کا ذکر ہم نے پیچھلی سلائٹ پہ کر دیا ہے جو اس کے چھوٹے سینگ ہیں جنہیں لیزر ہارنز یا کرون صغیر کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اوبار ہیں یہ یہاں پر اس مقام پر پائے جاتے ہیں جہاں پر جسم اور بڑے کرون آ کر ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ان کے اتصال کے مقام پر پائے جاتے ہیں ان کی جو عام خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے لیگامنٹس کے ذریعے یہ کنپٹی کی ہڈی کے ساتھ ملک ہوتی ہے یہ ہڈی اور جڑی ہوتی ہے جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کیا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کو ہائی ایڈ بون کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی مفید اور قیمتی آرہ اور تجاوی سے ہمیں کمٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں اسلام علیکم آپ کا دوست حقیم اجاز علی عظیمی